بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو پاکستان ایئر فوس میں بطور ائرمنٹ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کن سبجیکٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کون سا ٹیسٹ پہلے لیا جاتا ہے اور کمپیوٹر پہ آپ کو پیپر سٹارٹ کرنے کا آپشن کہاں پہ ملتا ہے پیپر اینڈ کرنے کا آپشن کہاں ہوتا ہے نیکس سوال پہ جانے کے لئے کون سا ٹیپ کلک کرنا ہوتا ہے اور کمپیوٹر پہ ٹوٹل ٹائم اور ریمیننگ ٹائم کس جگہ شو ہو رہا ہوتا ہے مکمل انفرمیشن اس ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو میں پاکستان ایئر فوس کا اپڈیٹیڈ اور نیو جو ٹیسٹ لے بس ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے بہت ہی فیادہ ملنے والا ہے آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ٹھیک اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور اسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے کر لیں سبکرائب اور ساتھ بنوئے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں اسی کو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پاؤں جائے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کمپیوٹر کی سکرین پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیسا انٹر فیس نظر آتا ہے تو یہاں پہ کچھ جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ اس کمپیوٹر کی سکرین ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں ان کا ٹیم جو ہے گزر جاتا ہے اور پیپر وال نہیں کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ مکمل میں گائیڈن اپ کو دیتا ہوں آپ نے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا جب بھی آپ کو کمپیوٹر لائب میں لے جائے جاتا ہے اور آپ کو ٹیس پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو اس طرح انٹر فیس آپ کے سامنے وہ شو ہو جاتا ہے کمپیوٹر کا تو یہاں پہ آپ نے وہاں پہ آپ کے جو ہے سب سے پہلے آئی ڈی لگائی جاتی ہے آپ کے جو ہے اس کے بعد آپ کا نام لگا جاتا ہے اور یہ کمپیوٹر کی سکرین اوپن ہو کے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کا نام شو ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کلیری دیکھ لینا ہے بلکل اس طرح ہیں کی وہاں پہ کمپیوٹر سکرین آپ کے سامنے شو ہوگی یہاں پہ آپ کا نام شو ہوگا یہاں پہ آپ کی جو آئی ڈی ہے ریجی سٹیشن جو نمبر ہے جو ریجی سٹیشن ہے آپ کی اس کا نمبر جو ہے یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ انٹیلیجنٹ تیسٹ دے رہے ہیں تو یہاں پہ انٹیلیجنٹ تیسٹ ہوگا ریٹن تیسٹ میں انگلیس چاہے میت ہے بیالوجی ہے جو بھی سبجیکٹ ہوگا یہاں پہ شو ہوگا اگزیمنیشن سنٹر یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد قویشن یہاں پہ قویشن نمبر ون شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ بتا گیا کہ ٹوٹل قویشن آپ کے کتنے ہوگی intelligent test ہے تو اس کی show ہوں گے باقی جو test ہے اس کی total question یہاں پہ show ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ interface میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کی جو ہے picture show ہو رہی ہوگی یہاں پہ دوستو آپ کا time جو ہے total time جو ہے وہ یہاں پہ show ہو رہا ہوگا اور remaining time جو ہے وہاں یہاں پہ show ہو رہا ہوگا اگر 40 منٹ یہاں پہ دیے گئے ہیں تو یہاں سے 40 سے آگے 39 38 37 show ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کا time ختم نہ ہو جائے اور آپ time سے پہلے paper کو حل کر لیں جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کہا جاتا آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ paper کو start کریں یہ option آپ کے سامنے ہے دوستو اس option کو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں option یہ سامنے option start paper اس start paper کو آپ نے یہاں پہ start کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے option دیے گئے ہیں forward questions کا اور اگر آپ back جانا چاہتے ہیں تو back question کا یہاں پہ option دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کہ یہاں پہ جو ہے ادھر یہاں پہ جو سوال نمبر ہے وہ شو ہوگا فرس نمبر ہے فرس نمبر شو ہوگا سیکنڈ ہے تو سیکنڈ کوئشن نمبر یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپشن دیئے گئے ہیں جو بھی آپ کو اپشن صحیح لگتا ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک مارک بن کے آ جائے گا ایک سپارٹ بن کے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کوئشن پہ یہاں پہ چلے جانا ہے یہاں پہ نیکسٹ کوئیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی والا کوئیشن آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پچھلی والا کوئیشن پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اپشن سیلیکٹ کی ہیں ان کو سیلیکٹ آپ نے نہیں کرنا انسیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے نو اپشن کے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے جو ہے جتنے بھی یہ options ہیں وہ unselect تو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا جب time ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد automatically آپ کا جو paper end ہو جاتا ہے آپ کے سامنے جو ہے green screen میں یہاں پہ اگر pass ہو جاتا ہے جو show ہوتا ہے اگر آپ fail ہو جاتے ہیں تو red screen میں آپ کے سامنے paper show ہو جاتا ہے کہ آپ fail ہو گئے ہیں اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا paper حل ہو چکا ہے تو آپ جو paper کو end کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ option دیا گیا ہے یہاں پہ end paper end پہ آپ جائیں گے تو end paper پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس paper کو end کرنا چاہتے ہیں یا نہیں end کرنا چاہتے ہیں okay کا option آگا ہے اور cancel کا option وہاں پہ show ہو گا تو آپ نے okay کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ result show ہو جائے گا ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر باقی جتنی بھی چیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا paper جو ہے کوئی سوال رہے تو نہیں گیا ہے تو آپ جو اس option جو ہے اس option اس option پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کوئی سوال یہاں پہ رہتا تو نہیں ہے یہاں اس option پہ جائیں گے یہاں پہ click کریں گے تو جتنی بھی سوال یہاں پہ رہ چکی ہوں گے ان کے اوپر جو ہے mark جو ہے cross mark کا نشان وہاں پہ show ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ question جو ہے میرا رہ گیا ہے تو اس question کو آپ نے دوبارہ حل کر لینا ہے دوبارہ آپ نے اس کوئشن کو حل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ بٹن دبانا ہے تاکہ وہ کوئشن آپ کا سیو ہو جائے تو یہ تمام انسٹیکشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ کمپوٹر سکرین پر جائیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے اس طرح کی بالکل انٹر فیس کمپوٹر کا آپ کے سامنے شو ہوگا جی دوستو جب آپ کی انسٹیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے بطور ائرمین آپ کو ٹیسٹ کا وینیو اور ٹیسٹ کی ڈیٹ بتا دی جاتی ہے آپ اگزامنیشن سنٹر پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو کمپوٹر کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ بہت ہی اہم ہوتا ہے اس سے فیل ہونے والے سٹوڈنٹ کو آگے پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے وہ آگلے ٹیسٹ نہیں دے سکتا ہے کسی ٹیسٹ میں بھی اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ سے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے سوال ہوتے ہیں اور آپ کیسے حل کر سکتے ہیں دوستو انٹیلیجنٹ کے ٹوٹل جو ہنڈرڈ کوئیشنز ہوتے ہیں جس کے لیے ٹیم دیا جاتا ہے آپ کو چالیس منٹ اس امتحان میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی آپ جتنے زیادہ سوال حل کریں گے آپ کی کمیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے تو زانت کے امتحان میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی آپ نے تمام جو سوال ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے کوئی سوال بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اور جب آپ کو شور ہو جائے کہ آپ نے تمام سوال کر لی ہیں اور آپ پاس ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ نے پیپر کو انڈ کرنا ہے دوستو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ یا زانت کے امتحان میں آپ سے وربل کو کوئیشن آپ سے لیے جائیں گے آپشن آپ کو دیے جائیں گے آپنے آپشن کلک کرنا ہے جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں آپ کو ٹیکس دیے جاتے ہیں ایک سیلوشن دی جاتی ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد نان وربل قویشنز میں آپ کو کچھ شیپز جی جاتی ہیں شیپز کی جو پرابلنز ہوتی ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے صحیح آنسر آپ نے دینا ہوتا ہے جی فرینڈ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اکیڈمیٹ ٹیسٹ کن سبجیکٹ میں لیا جاتا ہے اور کتنے سوال پر وہ مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ سے انگلیش کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ ایم سی کیوز کی شکل میں ہوتا ہے ففٹی سوال آپ سے کیے جاتے ہیں جن کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سے فیزکس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کے پچیس سوال ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنے مقررہ ٹیم پر حل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ریاضی کا جہاں میٹ کا امتحان لیا جاتا ہے جس کے پچیس سوال ہوتے ہیں جن کو آپ نے مقررہ ٹیم پر حل کرنا ہوتا ہے اگر آپ فی میل میڈیکل اسسٹنٹ ایف ایم اے کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کی ریاضی کی جگہ بیالوجی میں آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ جتنے بھی ٹیسٹ لیا جاتے ہیں آپ نے جو میٹرک میں سبجیکٹ پڑے ہیں وہاں سے ہی آپ سے کوئیشن کیے جاتے ہیں تو آپ نے میٹرک کے جو یہ سبجیکٹ ہے ان کی آپ نے تیاری کر لینی ہے ٹیسٹ دینے سے پہلے تاکہ آپ کو وہاں پہ پر پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ صحیح طریقے سے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر سکیں